کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے چھے شہر ایسے ہیں جن کی اگر انڈویجولی جی ڈی پی کلکولیٹ کی جائے تو وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے شنگائی کی جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اسے تقریباً ڈبل ہے بیجنگ کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے سکس انڈرڈ نائنٹین بلین ڈالر اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے چھے شہر ایسے ہیں جن کی اگر انڈویجولی جی ڈی پی کلکولیٹ کی جائے تو وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے جی ڈی پی کو اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جی ڈی پی کہتے ہیں بیسیکلی پروڈکشن کو یا پھر پیداوار کو ایک شہر کی یا پھر ایک کنٹری کی پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو جی ڈی پی کلکولیٹ کی جاتی ہے وہ کنٹری وائز کی جاتی ہے جبکہ چائنہ میں جو جی ڈی پی کلکولیٹ کی جاتی ہے وہ پہلے سٹی وائز کی جاتی ہے اس کے بعد پروونس وائز کی جاتی ہے اس کے بعد کنٹری وائز کی جاتی ہے تو وہ جو چھے سٹیز ہیں ان میں سب سے اوپر ہے شنگائی شنگائی کی جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اسے تقریباً ڈبل ہے پاکستان کی جو جیڈی پی ہے وہ ہے تقریباً 338 بلین ڈالرز جبکہ انگائی کی اکیلے ایک سیڈی کی جو جیڈی پی ہے وہ ہے 664 بلین ڈالرز اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سیڈی ہے وہ ہے بیجنگ بیجنگ کی جو جیڈی پی ہے وہ ہے 619 بلین ڈالرز یعنی کہ 619 بلین ڈالرز اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو سیڈی ہے وہ ہے شنجن شنجن کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے تقریبا 480 بلین ڈالرز اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر سٹی ہے وہ ہے چونگ شنگ کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے تقریبا 433 بلین ڈالرز اور اس کے بعد پانچوے نمبر پر جو سٹی ہے وہ ہے گوانگ چو گوانگ چو کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 429 بلین ڈالر اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو سیٹی ہے وہ ہے سوچو اور سوچو کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 346 ملین ڈالرز یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ کے یہ جو پانچ چھے سیٹیز ہیں ان اکیلے ایک ایک سیٹی کی جو جی ڈی پی ہے یا پروڈکشن ہے وہ پاکستان کی پروڈکشن سے زیادہ ہے تیسے نمبر پر جو سیٹی شنجن ہے وہ خود میں ایک بہت بڑی کیس ٹیڈی ہے شنجن نائنٹین ایٹیز سے پہلے ایک مچھیروں کا گاؤں ہوتا تھا کیونکہ یہ جو سیٹی ہے یہ ساؤچ چائنہ سی کے اوپر ہے اور یہ نائنٹین ایٹیز سے پہلے ایک گاؤں ہوتا تھا آپ یہ پکستان دیکھ سکتے ہو اور نائنٹین ایٹیز میں چائنہ نے پانچ اکنومک زونز بنایا تھے ان میں سے ایک بنایا تھا شنجن میں اور اس کے بعد یہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہوا اور ابھی اس وقت چائنہ کا اگر سیلیکون ویلی کہا جاتا ہے تو وہ شنجن کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرونکس کے حوالے سے وہ ٹاپ پہ ہے یعنی کہ چائنہ کا اگر الیکٹرونکس کا جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ شنجن میں ہوتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ رول تھا جنہوں نے اس طرح سے اس کی ڈیویلپمنٹ کی اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں ٹھیک لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا لوگوں کو ٹھیک کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے لوگ خود سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے اگر لوگوں نے خود ہی ٹھیک ہونا ہے تو ہمیں جو ہے وہ ادارے اپنے بند کر دینے چاہیے کیوں ان پہ جو ہے اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے چائنہ میں جو پورٹی لیول تھا اکارڈنگ ٹو ورڈ بینک ڈیٹا نائنٹین ایٹی ون میں وہ تقریباً نائنٹی سکس پرسنٹ تھا یعنی کہ چائنہ میں نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ پورٹی لیول سے نیچے تھے نائنٹین ایٹی ون میں اور 2019 میں اکارڈنگ ٹو ورڈ بینک 2019 میں جو پورٹی لیول ہے وہ ون پرسنٹ ہے یعنی کہ ون پرسنٹ پاپولیشن پورٹی لائن سے نیچے ہے تو چائنہ اگر کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ چائنہ سے کچھ سیکھے اور چائنہ کو سیکھتے ہوئے خود کو تھوڑا سا ٹھیک کرے اور اس میں حکومت وقت کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے وہ جب تک خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہماری جو اکنومک سیچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی جب ایک جو منسٹر ہے اس کا اپنا بزنس ہو اور دوسری طرف وہ اسی جو منسٹری ہے اس کا وہ منسٹر ہو یعنی کہ میں اگزمپل یہاں پر دینا چاہوں گا شاد خاکان آباسی کی اگر اس کو بنا دیا جائے منسٹری آف ایوییشن یا سیول ایوییشن کا منسٹر بنا دیا جائے یا اور دوسری طرف اس کی اپنی ائر لائن بھی ہو تو ذاری بات ہے وہ خود کی ائر لائن کو پروفٹیبل کرے گا رادر دین گورنمنٹ کی ائر لائن بکاز وہ آئی تو منسٹر ہے ہو سکتا ہے کل کو وہ منسٹر نہ ہو تو اس لیے وہ اس کے جو بزنسز جو انٹرسٹ ہیں وہ اپنی جو بزنس ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ ملک کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کرے گا تو اس لیے حکومت کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے عام عوام کا لوگ بچارے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ بچاروں سے بل نہیں دیے جا رہے اور یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہم کہاں پہ رہ گئے ہیں اور جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو پاکستان کو کوئی تھوڑا بہت سیکھنا چاہیے پاکستان کے جو حکمر آنا ہے ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو جو ہے کوئی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ملتیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکبان